الرحمن الرحیم ہم سورہ مریم کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کیا رہی اور پھر اس زندگی کے کیا ریزلٹ ہیں یہ اگلے لیکچر میں انشاءلم کریں گے تو دیکھئے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے حضرت زکریہ یاہیہ عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری کو بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کا میسج وہی تھا جو سیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو نازل کیا اب ہم اگلے جو اس سے پہلے اور انبیاء اکرام علیہ السلام گزریں ان کی سٹیڈی ہم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا اسپیشلی ان کا میسج کیا تھا اور سیم آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی ہے جو قرآن مجید کا ہے اب اس کے لئے خود ان کے لئے آپ بائبل میں پڑھ لیں اسی طرح جیوز اور کرسٹینز نے جو کچھ لکھا تو وہ بھی پڑھ لیں سیم ایکی حکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِيمِ اببا جان آپ ان چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں اببا جان حق یہ کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے اس لئے کہ میری اس دعوت کی پیروی کر لیجئے میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا اببا جان آپ کو شیطان کی بندگی نہ کیجئے اس میں شبہ نہیں کہ شیطان خدا رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے اببا جان اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدا رحمان کا کوئی عذاب آ پکڑے گا اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائے یعنی یہ تھا کہ حضرت اببراہیم علیہ السلام رہنے والے تھے عراق کے اور عراق میں آپ یہ میسج پہنچا رہے تھے اور اس قوم کا مین مذہبی لیڈر ان کے والے صاحب ہی تھے اور ان کے والے صاحب کیا کرتے تھے کہ یہ بھت بنا بنا کے بیچتے تھے سیل بڑی اچھی چل رہی تھی تو اسی طرح وہ شرک کی رکھتا ہے کہ اس کی مارکٹنگ بھی کرتے ہوں گے تب ہی لوگ زیادہ ان سے آ جاتے تھے تو اب اببراہیم علیہ السلام تو بچپن سے ہی توحید ہی میں رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تو تب انہوں نے اپنے والے صاحب کو بڑا سمجھایا کہ ابباجان اس چیز کو چھوڑنے یہ شیطان کا رستہ ہے کہ جس میں آپ بزرگوں کے بجوے وہ بنا رہے ہیں اور ان کا پوجہ کروا رہے ہیں تو یہ نہ کریں اب یہ ان کا اصل میسج تھا تو اب والد میں کیا جواب دیئے باپ نے کہا کہ اببراہیم کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو اگر تم باز نہ ہے تو میں تمہیں ضرور سنگسار کر دوں گا اس لئے تم اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ سے ہمیشہ کے لئے دور ہو کیا وہ اببراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالنے کا باپ نے کر دی اما تو اببراہیم نے پھر فرمایا اببراہیم نے کہا اچھا پھر آپ کو میرا سلام ہے میں آپ کے لئے اب اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا حقیقت ہے کہ وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے وَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَدْعُوْا رَبِّ عَسَاءَ لَّا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّ شَقِيَّةِ اگر آپ کی رائے یہی ہے تو میں آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنے آپ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا مجھے امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں محروم نہ رہوں گا اب یہ دیکھئے کہ یہ ان پہ اب والد نے یہ کیا اور وہ نکل رہے ہیں لیکن پھر بھی جب دیکھئے کہ دعوت کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا گیا کہ اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے دعوت پھیلانی ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ٹھیک ہے میسج پہنچا دیا والد کو نیمہ نے تب بھی کہا آپ کے لئے دعائی کروں گا اور پھر نکلنے لگے تو یہ اب آپ کی ہجرت کا ٹائم ہے اچھا اب اس میں آپ کچھ اور صورتوں میں آپ پڑ چکے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو کہا کہ میں والد کے لئے دعا کروں گا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آیا میسج کے نہیں جی آپ یہ دعا نہیں کر سکتے اس لئے کہ یہ پکا دشمن ہی ہے اب تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا بھی چھوڑ دی تھی ورنہ پہلے تو انہوں نے اپنے والد کے لئے دعا کے لئے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ نہیں جی کنفرم یہ ہدایت آئے گی نہیں نہیں کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں تو بات ختم تو یہ معاملہ ہوا اب ہوا کیا اس کے بعد آجے یعنی وہ اس وقت تو یہ ہوا کہ پھر تو جب وہ ہجرت کر کے چلے گئے تو خود ان کے والد اور ان کے لیڈر اور خود نمرود بادشاہ جو عراق کا تھا تو وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے موت کی سزا دے دی اور وہ مارے گئے اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کے میسج کو آپ بہت پھیلا کر آپ اسپیشلی فلسطین اور عرب میں یہ دعوت کیجئے اب یہ دیکھیں اگلا کام ہوا فَلَمْ مُعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعْلْنَا نَبِيًّا پھر جب وہ ان کو چھوڑ کر الگ ہو گئے اور ان کو بھی جنہیں وہ خدا کے سوا پوچھتے تھے تو ان نے انہیں اصحاق اور یعقوب دیئے اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اب ابراہیم علیہ السلام نے دو بیٹے دیئے ایک تو اسماعیل اور دوسرے اسحاق علیہ السلام لیکن یہ زیادہ فوکس اسحاق علیہ السلام کا ہوا کہ انہی کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پھر سورہ یوسف میں پڑ چکے کہ ان کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا گیا کہ وہ پورا میسج فلسطین اور ایجپٹ تک پہنچا ہے تو اس رسپونسیبیلیٹی سے وہ کر رہے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا رہے تھے اور بڑی تعداد ایمان لا رہی تھی وقت کے ساتھ ساتھ وَوَحَبْنَا لَهُمْ مِلْ رَحْمَتِنَا وَجَعْلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا اور ان کو اپنی رحمت سے حصہ عطا کیا اور ان کو اونچے درجے کی سچی اور پائیدار ناموری ناموری عطا فرمائے تو ان کی ناموری ناموری ان کو عطا فرمائے کے اچھے نام سے ابھی بھی آپ جیوز اور کرسچنز تو بڑی عقیدت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور عساق اور یاکوب علیہ السلام پہ لیکن اس کے علاوہ آپ چلے جائیں آپ ہندووں اور بدمت والوں سے بھی پوچھنے تو وہ ابراہیم علیہ السلام پہ ان کی عقیدت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا میسیج پہنچایا تو خود آپ دیکھ لیجئے کہ اب جو مذہب کو بھی جو چھوڑ چکے ہیں لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ ابراہیم سے یہ توحید پھیلی وہ کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام وہی توحید کا میسیج وہ پہنچاتے رہے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آج کل کی ہسٹری جو ہمیں معلوم ہے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا میسیج بہت پھیلا ہے یہ ٹھیک ہے اور اسی میں سے پھر اسحاق یعقوب موسیٰ علیہ السلام سے یہ میسیج پہنچا اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری شاخ جو اسماعیل علیہ السلام کی تھی وہاں سے عرب میں پہلا اور پھر آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے ہیں یعنی سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا میسیج ایک ہی ہے وہ ایمان اور وہ یہ تھے اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کر لیجئے بے شک وہ ایک برگزیدہ شخص اور رسول نبی دی ہم نے انہیں تور کی مقدس کنارے سے آواز دی اور انہیں اپنے قریب بلایا ہم ان سے کچھ راز کی باتیں کر رہے تھے اور اپنی عنایت سے ان کے بھائی حارون کو بھی ہم نے نبی بنا کر انہیں مددگار کے طور پر دے دی یعنی اب یہ وہ وقت آ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آٹھ سو سال گزر گئے اور بنی اسرائیل کی بڑی تعداد ایجپٹ میں تھی لیکن ایجپٹ کے اب جو نئی قوم پر ہستی آئی ہے اور نئے فیران تو اس نے انہی کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا تو تب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا اور جیسے وہ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو میسیج دیا اور یہ تور جو ایک مشہور پہاڑ ہے ایجپٹ کے اندر آپ ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں گوگل میں آپ سے خود چیک کر کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے تو وہاں پہ یہ میسیج آیا کہ آپ نے اور راز کی باتیں اب اللہ بہتر جانتا ہے راز کی باتیں کیا تھیں تو اندازہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھی فیراؤن پہ یہی آپ نے میسیج اس طریقے سے پہنچانا ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی اور پھر ان کی مدد کے لئے ان کے بھائی حارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا اللہ علیہ تو اب پھر دوسری شاق کی طرف اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر بھی کر لیجئے بے شک وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں رکھا تھا کہ آپ یہاں میسیج پہنچائے ہیں اور دوسرے بیٹے جو بڑے تھے اسماعیل علیہ السلام ان کو مقم کرمہ میں لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پہ حرم شریف بنایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے میسیج کو پہنچائے اور وہ پہنچانے لگے اور عربوں کی مجورٹی مان لے اور وہ مسلسل ہر سالی حج کرنے ضرور آتے تھے اور بیچ میں عمرہ کرنے بھی آتے رہتے تھے اب اسماعیل علیہ السلام کی دعوت کیا تھی وَقَانَ يَأْمُرُ أَحْلَهُ بِالصَّلَاطِ وَزَّقَاطِ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّ اور وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکاة کی تلقین کرتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھے آپ دیکھیں کہ پہلے بھی آپ دیکھ چکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبرہیم علیہ السلام اور سارے نبیوں کا میسیج یہی تھا کہ نماز اور زکاة یہ ایک بنیادی حکم ہے دین کا اس لئے عمل کرو یہی دعوت دیتے تھے اور بہت پسندیدہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی کا بھی ذکر کیا وَزْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيَّ وَرَفْعْنَاهَ مَقَانًا عَلِيَّ وہ اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کر دیجئے اس میں شبہ نہیں کہ وہ بھی راست باز اور نبی تھے اور ہم نے ابراہیم کی طرح ان کو بھی اپنے مرتبے تک پہنچایا کہ یہ بھی نبوت کے لیول تک وہ بھی آگئے اور ادریس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کا میسیج اس طرح پہنچانے لگے تو یہ بائبل سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ادریس علیہ السلام تھی تو یہ وہ بھی اللہ کا یہی میسیج پہنچاتے ہیں پہنچاتے رہے چلتا رہا سلسلہ اب اگلی سورت جو ففٹی ایٹ ہے اس میں آتا تو یہاں یہ عرض کر دوں کہ اس میں بھی سجدے کا ذکر ہے اور یہی اس میں ہمارے لئے سنت یہ ہے کہ ہمیں ایسے موقع پہ جب یہ آیت ہم پڑھ رہے ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طریقہ بھیجا ہوا ہے تاکہ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہم سائیکولوجیکلی خود اللہ تعالیٰ سے مارا تعلق ہو رہا ہے اس لئے یہ سجدہ کر لی جائے گا جیسے یہ آیت آجائے اولئیک اللہ نعم اللہ علیہم من النبیین من ذریعت آدم ومن من حملنا معا نوح ومن ذریعت ابراہیم واسرائیل ومن من حدینا واجتبینا اذا تتلہ علیہم آیات الرحمن اللہ اکبر سبحانہ ربی العلا سبحانہ ربی العلا سبحانہ ربی العلا اللہ اکبر یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انبیاء کرام میں سے اپنا فضل فرمایا آدم کے اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نور اسلام کے ساتھ جہاز پر سوار کیا تھا اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے اور ان لوگوں میں سے بھی جن کو ہم نے ہدایت بخش کی اور برگزیدہ کیا تھا ان کو جب خدا رحمان کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے چلے جاتے ہیں اللہ اکبر سبحانہ ربی العلا سبحانہ ربی العلا سبحانہ ربی العلا اللہ اکبر یعنی اب یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے مسلسل میسج ایک ہی تھا توحید کا ایتھکس کا اور اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مین حکم یہی تھا نماز اور زکا یعنی عبادت کا یہ تھا اور پھر دنیا سے متعلق معاملات کے کچھ اور احکام آتا ہے تو یہ آلموس سیم ہی ہے ٹھیک ہے مائنر سے کچھ فرق نظر آئے ہیں تو وہ کلچر کے لحاظ سے ہو جاتا ہے تھوڑا بہت لیکن اصل شریعت دے گی اور اب پورے قرآن میں اسی کا ذکر آتا ہے پھر احادیث میں پڑھیں تو وہاں پہ بھی یہ یاد اور پھر آپ بائبل پڑھیں تو اس میں بھی وہی احکامات وہی یاد اب یہ دیکھئے کہ یہ حتاب دیکھیں یا پھر اسرائیل کے نسل سے یہ اسرائیل ٹائٹل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے تو انہی کے نام سے یہ بنی اسرائیل مشہور ہے اور اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کے طور پر مشہور ہے تو یہ اس طرح سے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اگزیمپل کے طور پر کر دیا کہ ان کو اسی دنیا میں جزا اور سزا کا ایک سیمپل کر کے دکھا دی اب اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ کا اصل میسج وہ شروع ہوتا ہے جس میں بتایا گیا کہ بھی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا میسج تھا کیا پھر ان کے بعد وہ ناخلف ان کے جان نشین ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے چل پڑے سن قریب وہ اپنے گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے یعنی یہ ہوا کہ انہی انبیاء کرام علیہ السلام پی نسل میں سے بھی اور ان کی جو امت بنی تو وہ اچھے لوگ تھے نیک عمل کرتے تھے لیکن پھر ان کی اگلی نسلوں میں کچھ ایسے پیدا ہوئے جو کہ جنہوں نے نماز چھوڑ دی اور اپنی جو جو ان کی خواہشات چاہے وہ سیکس کی ہوں چاہے وہ اپنی کرپشن کی ہوں وہ یہ کرتے رہے یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کا پھر انجام یہ دوچار ہوں گے اور یہ آخرت میں تو ان کا ہونا ہی ہے لیکن اس دنیا میں ان کو یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صدا دے دی انہیں کہ یہ مغلوبیت کی صدا ان پہ آئے گی تو آپ دیکھئے کہ بنی اسرائیل پہ بھی یہی ہوا پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کرسچنز تھے ان پہ بھی یہی ہوا کہ ان کی سب سے بڑی سپر پاور رومان ایمپائر وہ بھی فتح ہو گئی اور وہ بھی سرنڈر ہو گئے مغلوبیت کی صدا وہی تھی انہیں پھر مسلمانوں کا معاملہ بھی یہ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اور قرآن کو چھوڑ دیا تو ان کو بھی بڑے جوتے پڑے پہلے منگول قوم کے ذریعے بڑی صدا ہوئی پھر کچھ ٹھیک ہوئے تو انہی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور یہ لوگ ایمان لیا ٹھیک ہو گیا لیکن پھر انہوں نے انہیم آف کیا تو پھر یورپ کے ہاتھوں اور اب امریکہ کے ہاتھوں یہ جوتے پڑھ رہے ہیں تو اصل میں ہمارے عمل کے ریزلٹ ہیں کہ جو اس دنیا میں اللہ نے کر دی ہیں اور آخرت میں اس کے علاوے وہ ون ٹو ون ہونا ہے ہر ہر شخص کا الگ الگ معاملہ ہونا ہے تو یہ دیکھئے کہ اصل یہ ہے اصل میسیج یہ البتہ جو توبہ کر لیں ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی کہ جو لوگ توبہ کر لیں اللہ پر ایمان لائے نیک عمل کریں تو بس یہ گارنٹی ہے جنت کی چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہوں تو ان کا ریزلٹ یہ ہونا تب دیکھئے کہ کرسچنز کی بڑی تعداد جو خاص طور پر افریقہ کے تھے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سورہ مریم پڑھ لی ان کو سمجھ آگئے خود ان کے بادشاہ ایمان لے آئے پھر ان کی میجورٹی وہ ایمان لے آئے تو پھر ان پہ عجر بھی ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان پہ حکم دیا تب ہی آپ نے حفشہ پہ کوئی جنگ نہیں کرنی ہاں اگر وہ کرنے تو پھر کرنے لیکن آپ نے نہیں کرنی چنانچہ کبھی ان سے جنگ نہیں ہوئی آج تک اور پھر صرف دعوت کے ذریعے اس قرآن کا میسج پور افریقہ میں پھیل ہوئی گیا اور وہ ایمان نے آیا دیکھئے یہ ریزلٹ جنات عدن اللہ وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہو کانا وعدہ معدی ہمیشہ رہنے والے باغوں میں جن کا خدا رحمان نے اس دنیا میں اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھ ہے جو آنکھوں سے پشیدہ ہے اس کا وعدہ یقینا پورا ہو کر رہے گا تو یہ کنفرم ہے کہ یہ باغ یعنی یہ جو جنت ہے یعنی بہت سے باغات کی یہ جنت ہوگی تو یہ گارنٹی ہے جو لوگ بھی ایمان لائے انہیں ایک کی ہے یعنی اللہ تعالی نے اس میں کسی قوم پہ کوئی تاثب نہیں کیا بلکہ جو بھی اللہ تعالی پہ ایمان لائے اللہ تعالی کے جو نیک عمل ہے اس کا فرما دیا بس جو عمل کریں اس کے لئے کنفرم گارنٹی ہے وہ اس میں کوئی بہودہ بات نہ سنیں ان کے لئے وہاں سلام ہوگا ان کا رزق صبح و شام اس میں مہیا ہوگا تل کل جنت اللہ تی نور سو من عباد من کانا تقی یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے خبردار ہوں گے جو ڈرنے والے بند ہیں ان کے لئے یہ ہے اب دیکھئے کہ اس میں رزق رزق پہ عام طور ہم لوگ کھانے پینے کی چیزیں سوچتے ہیں لیکن عربی میں جو رزق ہوتا ہے ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت کی ہو جس میں کھانا بھی ہے اس کے علاوہ ہر چیز کی ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہو کہ جناب ہمیں بڑا اچھا کھانا مل جا اور ہم پھر انجوائی کرتے ہوئے ایک ہوائی جہاز پہ اڑتے ہوئے ہم کئی اسوان تو یہ ریزلٹ ہے وما نتنزلو اللہ بیمری ربکا لہو لہو ما بینا ایدینا وما خلفنا وما بینا دالک وما کان ربکا نسی ہم کو معلوم ہے کہ رسول کے آپ ہماری لئے منتظر رہتے ہیں لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ آپ کے رب کے حکم ہی سے اترتے ہیں ہمارے آگے پیچھے جو کچھ ہے سب پوسی کے اختیار میں اور وہ بھی جو اس کے درمیان ہے آپ ختمین رہی ہے آپ کرب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں یہ بتا دیا کہ اللہ کبھی بھولتا نہیں ہے ہمیشہ آپ کو یاد کر رہا ٹھیک آپ کو کچھ اور زمین آسمان اور اس کے درمیان کے ہر چیز کو مالک ہے سو اسی کی عبادت کیجئے اور اس کی بندگی پر جمع رہیے کیا آپ کے علم میں اس جیسا کوئی اور بھی ہے کیا اور کوئی خدا ہے جب ایک ہی ہے تو صرف اسی کی عبادت کرے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ قُخْرَجُ حَيَّا اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ وَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُوبْ شَيَّا انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا کہ انسان کو یاد نہیں کہ ہم اس سے پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا تو خود سوچ لیجئے کہ جب ایک دفعہ اللہ نے کر دیا تو دوبارہ کرنا کونسا مشکل ہے اس کے لئے کہ ایک ایگزیمپل ہے کہ آپ اس دنیا میں کوئی بھی چیز جو آپ کو پسند ہے آپ خود بنا لیں بنا لیتے ہیں تو جب بنا لیں ایک چیز کو تو دوبارہ کرنا کو کیا مشکل ہوتا ہے تو یہی اللہ تعالی نے بتایا کہ اس سے زیادہ کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالی آپ کو دوبارہ ایسا پیدا کر دے فَوَرَبِّكَ لَنَّحْشُرَنَّهُمْ بِالشَّيَاطِينَ سُمَّا لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَا جِسِيَّا یہ دیکھیں کہ یہ ہر آیت کا جو انڈ ہوتا ہے تو یہ خاص ملتے جلتے ایک سٹائل سے آتا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ بالکل اس طرح سے ایک گانے کے سٹائل کی ایک شائری کی طرح کی ایک سٹائل بنتا ہے لیکن ایک زک شائری جیسا نہیں ہے لیکن یہ ایسا ہے کہ جس کو بہت خوبصورتی سے باہت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور آج کل کئی لوگ جو ہے اسی قرآن کی انہیں آیات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ بیان بھی کرتے ہیں فرمایا صاحب کے رب کی قسم ہم ان کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے اور ان کے شیطانوں کو بھی پھر ان سب کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ مجرموں کی طرح یہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے تو پھر یہ ریزلٹ یہ بھی ہے آپ دیکھیں کہ ہر صورت میں یہ حکم ضرور آتا ہے یہ بتایا گیا کہ ریزلٹ یہ ہونا ہے یعنی ہر صورت میں دیکھیں ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے اس لئے تک کہ ہمیں پتہ چل جائے میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا پھر ہر گروہ میں ہم ان لوگوں کو چھانٹ کر الگ کر دیں گے جو خدا رحمان کے مقابل میں سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے بنے رہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سب کو الگ الگ کرے گا کہ جو جنت والے ایک طرف جہنم والے ایک طرف تو اسپیشلی جو سرکشتے ان کو تو سب سے آگے کر لیا جائے گا کہ جو جہنم میں پہنچنے والے ہیں سب سے پہلے دو پھر ان لوگوں کو سب سے بڑھ کر جاننے والے بھی ہم ہی ہوں گے جو سب سے زیادہ مستعق ہوں گے کہ جہنم میں جا پڑے خدا رحمان کے مقابل میں اکڑنے والے تم میں سے ہر ایک کو اس میں لازمان داخل ہونا ہے یہ ایک تہشدہ بات ہے رسول جس کا پورا کرنا آپ کے رب کا ذمہ ہے پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو اللہ سے خبردار ہیں اور ان کو جو اپنی جانوں پر ظلم دانے والے تھے اس میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے چھوڑ دیں گے تب یہ بیچ کی سچویشن بھی بتا دی گئی کہ جو لوگ اب اس دنیا میں توبہ کرتے رہے نجات مل جائے گی وہ بھی انشاءاللہ جنت کی طرف چلے جائیں گے اور کچھ ایسے ہوں گا کہ جنہوں نے گناہ بڑے بڑے کی ہیں اور توبہ بھی نہیں کی لیکن چلو نیکیاں بھی کچھ کی ہیں تو ان کے لئے پھر گھٹنوں کے بل کچھ ٹائم کے لئے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہوگا تب تک رکھے رہیں گے تب لے جا کے تب ان کی نجات تب اس کے بعد ہوں گا تا دیکھیں کہ یہ بھی ہمیں سمجھ آگئی سچویشن کہ کچھ ہی سنویت کا ریزلٹ ہونا ہے آخرت وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَجِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ عَمَنُوا اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامَوْ وَاحْسَنُونَ دِيَّا انہیں اب ہماری کلی کلی آیتیں سنا جاتی ہیں تو یہ منکرین ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ بتا ہم دونوں گروہوں میں سے کون اپنے مرتبے کے لحاظ سے بہتر ہے یا کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے یہ اسپیشلی مکہ کے جو لیڈرز تھے وہ یہ کرتے تھے کہ ہمارا مجلس دیکھو کیسے شاندار ہوتی ہے کتنے لوگ ہمارے مرید ہیں اور ایسا معاملہ تو یہ ایل ایمان سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب بھی دیا وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْيَنٍ مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَخَاسَهُمْ وَرِئِيَا ان سے پہلے تم نے کتنی قوم احلاق کر چھوڑی ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان شوقت نے ان سے کئی بڑی ہوئی تھی اس کی مثال وہی آپ دیکھ سکتے ہیں مدائن سالے میں دیکھتے ہوئے حضرت سالیل اسلام کی قوم سمود ان کی حالت تو یہ تھی کہ انہوں نے پہاڑوں میں بہت شاندار گھر بنائے تھے آج بھی آپ اگر جائیں تو آپ ان کے گھروں کے اندر جا کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جو آج کل کی ٹکنالوجی میں ہمیں جو کچھ گھر ہے آپ سے چھے ہزار سال پہلے وہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے بنا لیا تھے بتائے گا کہ جب اللہ نے اس قوم کو حلاق کر دیا تمہارا کیا مشکل ہے کہ تم اپنے آپ پر فخر کر رہے ہیں قُل من قَانَ فِذَّلَالَتِ فَلْ يَمْدُدْ لَهُ الْرَحْمَانُ مَدَّ حَتَّى اِذَا رَأُوْمَا يُعَدُونَ اِمَّ الْعَذَابَ وَإِمَّ السَّاعْتَ فَسَيَّعْلَمُونَ مَنْ هُوَا شَرُّ مَقَانَوْ وَعْدْعَفُواْ جُنْدَ ان سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ گمرائی میں پڑے رہتے ہیں ان کے معاملے میں خدا رحمان کی شان یہی ہے کہ ان کی رسی اچھی طرح دراز کرے یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے خواہ عذابِ الٰہی ہو یا قیامت کی گھڑی تو اس وقت خوب جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا اور کس کا گروپ پمزور ہے کہ ٹھیک ہے جب ہی فخر کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو ٹائم اور دے رہتے ہیں کہ تاکہ اس میں اور ان کے گناہ اور زیادہ آ جائیں بیچ میں اور اگر واقعی جن میں کسی حد تک مخلص ہیں تو وہ پھر نیکی کی طرف آ جائیں تو ریزلٹ یہی اس لیے اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے پھر اس کے بعد حذاب جب قیامت میں آئی گی سامنے تب تو فوراً ایمان لیں گے اور جو اپنی گروپ پہ جن پہ بڑا فخر تھا وہ سب غائب ہو جائیں پھر یہ ریزلٹ ہو تو اب جناب اصل ہم لوگوں کے لیے یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منکرین ہیں ان کے سیچویشن کو بتایا گیا ہے تو ایسے ہمارے ہم بھی ہوں گے تو ہمیں بس اس چیز سے بچنا ہے کہ ہم ان میں شامل ہوں اس میں یہی مشورہ دوں گا کہ کسی کے بھی مرید نہ بنے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں اور اسی بھی عمل کریں انشاءاللہ اس کے لیے اللہ کی حضور گرنٹی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں مل جاتے ہیں حدیث میں وہاں پڑھ لیں تو انشاءاللہ ایک ہدایت ہمیں مل جاتی ہے ہمیں کسی بھی ضرورت کسی انسان کی نہیں ہے جزا کلو خیر و حسن الجزا